عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد وعالی تیبین التوہرین المعصومین المظلومین بلانت اللہ علیہ اجمعین اما بعد فقد کالا سبحانه وتعالی فقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیلی ربکا بالحکمتی والموئزت الحسنتی واجادلهم باللتی ہی احسن ان ربکا ہوا عالم بمنزل اللہ عن سبیلہی وہو عالم بالمہتدین صدق اللہ العلی العظیم سلوات بر محمد وآلہ مومنین سے الطباس ہے کہ تمام ہزار موبائل بن کر عزیزان اگرانی کا درجہ سکے تمام احباب دلم چھائے کہ چودہ سو اٹھائی ہجری دہ چند زمانے دن شہب و فراز اپنے دامن چلے کے غروب کر چکا ہے اور چودہ سو انتی ہجری دہ چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے نظر آ چکا ہے میں اسلامی نوے سال تھا اپنی گفتگو دا آغاز آمن دی دعا نال کر اللہ وعدہ اللہ شریح کے سو ملک تے اس دنیا تے آمن بحال فرمائے اور زامن امن نو جلدی بیجے آمن دی دعا کرنا ساڑھا اس واسطہ بھی حق کے کہ ایسی صرف مسلمان نہیں ایسی حسینی مسلمان اور آمن دے زامن دانا حسین ابن علی ساتھ حجری دے حاج نوں امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تبدیل کیتا اور دا سباب آپ نے بیان فرمایا کہ میں آمن چاہتا ہوں اور اسی آمن کے لئے میں حاج کو عمرہ میں تبدیل کر رہا اگر میں حاج پڑھتا ہوں تو بیت مسجد حرام بیت اللہ جائے امن نہیں رہتا میں معصوم دی سطح دی گل نہیں کر رہا میں انسانی عام سطح دی گل کر رہا علماء جاندین قبلہ حاج بڑا سوابے اور عمرہ چھوٹا سوابے اس سواب دی گل میں کیا میں معصوم دی سطح دی کر رہا کیونکہ معصوم لؑ نماز ہدایت وحصت بڑھنا ہے سواب روزرین Familie معصوم عمل ہدایت وحصت کر رہا ہے سواب روزرینؑ کیونکہ میں عمومی گل کر رہاoma اس وحصتر پہلے میں کروڑ کر رہا معصوم دی سطح تو نہیں انسان دی سطح تو عام انسان دی سطح دی گل کر رہا حاج بڑا سوابے عمرہ چھوٹا سوابے عام سطح دگل کر رہے ہیں شبیر علیہ السلام نے بڑے سواب نوں چھڑ کے چھوٹے سواب نوں اپنایا عام سطح دگل کر رہے ہیں اور سباب اسی امن اگر دنیا ہر وقت سواب دے چکر جے تیدا مطلب ہے نکلیا کہ بڑے سواب نوں چھوٹے سواب بڑھل دینا حسینیت ہے آمن دی خاطر آمن دی خاطر بڑے سواب نوں چھوٹے سواب تبدیل کر دینا اے حسینیت ہے اور سواب دی خاطر آمن برباد کرنا یزیدیت سواب دی خاطر آمن تباہ کرنا یہ یزیدیت ہے عزیز آنے کے رمے قدر علامہ اکبال نے بڑا اچھا فیصلہ کی تحصیل پیغام محرم دینا چاہنا پہلے اس تو بعد آغاز کرنے گفتگودہ فرما دینا گریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم تحایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جس قربانی دی ابتدا اسماعیل نے کی تھی علیہ السلام نے اس قربانی دی انتحاد انہا حسین ابن علیہ یہ دا مطلب ایک تسلسل ہے قربانی دا جس حضرت اسماعیل تو شروع ہے امام حسین علیہ السلام تا مکہ دس سلحاج نوں ایک ماندہ بیٹا زبا انتہ انتہ بچ گیا جدے بچ جانتی خوشی دانا اید ہے اور دس محرم نوں ایک ماندہ بیٹا بے جرم و بے خطا اندن دا پیاسا جنگلش زبا کر دیتا گیا او دے غم دا نام حرم ہے جدہ بچ گیا او دی بی ایک مان ہے جدہ زبا ہو گیا او دی بی دیکھ مان ہے پیغام محرم دے کے آغاز گفتگو کا مچنہ پوری دنیا دے مسلمان دس دل حاجنوں گلے ملے اچھے کپڑے پہنے خوشی نال ملے میرا خیال روح حاجرہ خوش ہوئی ہوئے گی کہ میرے بچ بیٹے دے بچ جان دی خوشی پہ کر دیو مسلمانوں میں تو ہڑے تھے راضی ہیں جدہ بچ جان والے بیٹے دی خوشی کریئے ہمارا راضی اندیئے میرا اپنا تصور دس دل حاجنوں عید والے دن روح حاجرہ پوری دنیا دا چکر لاکہ وندی ہوئے گی کتھے کوئی بندہ آپس اچھ مل کے میرے بچ جان والے بیٹے دی خوشی پہ کر دے مسلمانوں موتات رہنا دس دل حاجنوں ایک ماہ دی روح پھر کے بیکری سی کھڑا کھڑا خوشی کر رہے اور دس محرم دی ڈیگر نو زہرہ دی روح پوری دنیا دا ایک چکر لاکہ ویکھے گی کھڑے ویڑے چکوئی پیان دا واہ حسائر کھڑی گھڑے چکوئی کہہ رہے واہ مظلو کھڑے چکوئی باتم کر کے کہہ رہے ہائے حسائر آؤ بچ جان والے دی خوشی ملکے کی تھی ہے زبا ہو جان والے دا غم بھی ملکے کری رونا اس آدمی ہیں جنہوں رونا ہونا ہے اٹنا ہون ہوئے ہیں جس پہ ٹھڑا ہونا ہے ہاں البتہ رسالت امام سنت رسول تو لوگ واقف ہیں سنت رسول داری دکھنا مسواک کرنا خوشبو لانا سنت رسول میرے سامنے قرآن ترمز شیف تے لفظ نے حضرت امی سلمہ فرمان دیا میں داس مغرم دی ڈیگر نو جو محمد نو بیکھا زندگی چکتی نہیں سی اور حضرت امی سلمہ رسول ترانہ فرمان دیا میں پچھایا یا رسول اللہ جنہیں جتیاں ارشتے ٹرگئی ہیں نو پارچ کوئی نہیں جنہیں ظلفان دیا اللہ قسمہ کھاندہ انہیں چھاک میں کیوں بیکھ رہی ہیں میں تو انہوں اگے اس حالت جو قدی نہیں بیکھا رسول فرما دیں اگے میرے لڑے ہیں جو ہوئی بھی قدی نہیں فرمایا کتھوں آ رہے ہو فرمایا کر بلانچوں آوازوں دی ہویا کیے فرمایا بے جرم و بے خطا چار دن دا تسا حسین زبا کر دیتا ہے میری امت نے میری اے حالت میری امت بنائی ہے ادا مطلب میرا محرم دا پیغام ہے عزیزو دس دن محرم دے شیعہ لوگ اکڑا ضروری نہیں پی اکیمیں ٹور دنے البتہ دس محرم نو سارچ خاک پانا مصطفیٰ دی سنت غم شبیر منانا مصطفیٰ دی سنت اللہ کسی دے نصیب کرے اور دعا ہے خالق اکبر اس غم دا صدقہ سنوزیان دے تمام دوخات و محفوظ فرمائے مومنین دی خالق حفاظت فرمائے تمام مسلمان نوئی کٹھا رہان دی توفیق عطا فرمائے میرا محرم دا پیغام سی جناب نے سمات فرمایا مولتوں نے حفظ و مانچ رکھے ایک مرتبہ درود سارے حضرات پڑے ہوتے فرمائے عزیزان گرامی قدر میں جناب دے سامنے سورہ مبارک النحل چودویں پاردی آیت مجیدہ پرندہ شرف حاصل کیتا ہے چودویں پاردہ آخری رکو جیدے تحت میں جناب دے سامنے دس دن گفت ہو کرنا چاہنا اس آیت مجیدہ دے متعلق تصور ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریق اپنے نبی نال گل کر رہے ہیں تمام مفسران دا یہ تصور ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریق اپنے آخری نبی نال گل کر رہے ہیں جیدی آیت مجیدہ ہے اشاد رب العصد ہے چودویں پارہ پسند ہے یہ ہو جی گلتان کرنا تاکہ پارہ یاد رہ جائے رہ جائے گا چودویں پارہ اور رکو بھی آخری ہے چودویں پارہ سبانہ پارہ عزیز و چودویں اور رکو آخری خالق کائنات رشاد فرمانے ادعو الہ سبیلی ربکا بالحکمتی اے میرے حبیب لوگوں کو دعوت دیجئے اپنے رب کی رہ کی طرف ساتھ حکمت کے لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمتی حکمت کے ساتھ وَلْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَتِي اور ان کو وعظ سنائیے وعظِ حَسَنَا بہترین وعظ کے ذریعے لوگوں کو بلائیے اللہ کے راستے کی طرف بالحکمتِ حکمت کے ساتھ وَلْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَتِي اور بہترین وعظ کے ساتھ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِحِيَا اور احسن ایسا اچھا جسے اچھا کوئی نام بلائیے حکمت کے ساتھ وَعظ کیجئے وَعظِ حَسَنَا اور بہترین کیجئے ان کے ساتھ تو انتہائی احسن طریقے سے اچھا اِنَّ رَبَّكَ هُوَعَلَمُ بِمَنْزَلَّاَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَعَلَمُ بِالْمُحْتَدِي اور اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ کون ہے جو ہدایت پر ہوگا کون ہے جو ہدایت سے ہٹ جائے گا آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور آپ کا رب ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہر راہ ہدایت سے ہٹا ہوا کون ہے میرے نزدیک عزیزو اجری خالق نے گل نبی نل کی تھی کہ میرا حبیب اِنَنُو دعوتِ تحکمتِ ذریعے وَعظِ کرتِ وَعظِ حَسْنَا اور بیعث کرتِ بیعث بہت اچھا طریقہ ہونا چاہید ہے ایک گل نبی نل اللہ کا رب تو حسر ہے حسر کرنے بولانے اچھا وَعظِ کرنی ہے اچھی بیعث کرنی ہے اچھی کہ انہوں رہے ہیں جنہوں پہلے ہی کھل کے عزیزو مالک بنا کے پیجے کہ انہوں رہے ہیں جنہوں امار صلح کا اللہ رحمت اللہ عالمین پہلے ہی مسنا کے ایک گلنہ تھے اُدھے نل کری دیئے ہیں جنہوں یاد نہ ہو اسی روز بندے نکالنے ہیں جائیں تک کپڑے شبڑے والا پاک جائیں جنہوں ہر روز والا پاک جائیں وہ انہوں نے اگے میں انجی لگا پھرنا تیرے سامنا تو اسی کسے بندے نو آکے جائیں تیانل ملیں وہ انہوں نے اگے میں بہت تیانل یہ نبی جنہوں نے اگے خل کے عظیم دا مالک ہے جنہوں نے کائنات دی رحمت ہے جنہوں نے بولن تو چنگا بولن دا سلی کا کسے نو نہیں ہوں دا اور میں فضائل نبی دیے گل کر رہے ہیں کہ ایسی اچھی زبان ہی کائنات ہے جنہوں نے دوسری اللہ بنائی نہیں جنہوں چوسر وارے بولن تو نحج البلہ گا بندی صدقے جاؤں آباد و شاہد جنہوں نے اتنی اچھی اور حافظہ اتنا اچھا اور بیان دا طریقہ اتنا اچھا خل کے عظیم دا مالک جنہوں نے مشرق صادق تے امین بن گئے جنہوں نے گفتگون سل واسطے کافر چوری سن دے سن کہ گلہ سنیاں کر دے جنہوں نے گزرے تے خوشبو آوے انہوں اتنیاں پکیاں کرنے دی لیوڑ کے لیے پھئی اینج کرنی ہے گل جو کوئی میں سمجھایا میں ارز کر رہے ہیں اصل گلہ لے کہ گل اللہ اپنے نبی نہ کر رہے ہیں سمجھا سانو رہے ہیں کہ جنہوں نے دعوت فکر دینی ہوئے ادھا طریقہ کی جنہوں نے گل کرنی ہوئے ادھا طریقہ کی ہے نبی پاس پر تے میرا خیل سمجھانتی ضرورت نہیں سی اللہ گل اپنے نبی نہ کر رہے ہیں تے سمجھا سانو رہے ہیں کہ اگر اپنی فکر پیش کرنی ہوئے اپنے نظریہ پیش کرنا ہوئے اپنا مذہب پیش کرنا ہوئے اپنا عقیدہ پیش کرنا ہوئے تے طریقہ ہے کہ واز کرو واز حسنا بیس کرو تے آسن طریقہ نار بولو تے بندے دیا پترہ ون تے اللہ سانو مت دے رہے ہیں تے اگلی گل رہ گئی کہ ہدایت دی تے اے آکھن دی لوڑ نہیں کہ او ماتم کردہ تے بے حدیت ہے او انو مندہ تے بے حدیت ہے او انو نئی مندہ تے بے حدیت ہے اللہ فرما دے امان زلہ ان سبیلہی وہو آلم بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو بھی وہی بہتر جانتا ہے اور ہدایت سے ہٹ جانے والوں کو بھی وہی بہتر جانتا ہے میں انوے میں سمجھے ہیں جویں بچے معاشران واندھ نے سار جی او کال بھی نہیں سار جی آیا تے معاشران دا بے جا میں نو پتا ہے تو رام نہ بہو میں نو پتا ہے یہ میرا خیال ہے شکایتہ کرم دی بجائے اللہ انو کی دس دیو ہدایت تے کونے تے بے ہدایتہ کونے اللہ فرما دا ہدایت یافتہ تو بھی میں واقف ہوں اور جینا گمراہ ہے او دے تو بھی میں واقف ہوں تسی لوگا انو آسن طریقے نال دس ہو جب اے شاہ جی حکم کی تے میں انہ دے حکم دے مطابق میرے عزیزو آسن طریقے نال معایز حسنہ دے ذریعے بہترین بحث دے ذریعے اپنا مذہب پیش کرنا چاہنا انہ دے سا دے ناویج کہ اسی کییاں اسی کییاں سانو کی کرنا چاہیتا ہے بڑیاں چیئے کی بلا غلط فہمی ہیں ساڑے مطالق نے جنہی بلیا تو بندے ساڑنا نفرت کر دے غلط فہمی تھی بنیادتے اور میں غلط فہمی تو بھی کدھی پیڑا نہیں پیا اس حواستے پہ جنہے بندے ساڑے وچا کے تماکہ کر دے انہوں دسے آئے گئے کہ اے او بندے نے جنہ امام حسین نال ڈگا کیتا ہے فراد کیتا ہے توکھا کیتا ہے انہ پہلا بلائیا پھر توکھا کیتا ہے پھر چھڑ گئے پھر انہ قتل کیتا ہے جنہا بچہ بم بن کے ساڑے وچ وڑ دے او دے اندر نفرت ہے انہا بے غیرتان دی جنہ حسین نال توکھا کیتا ہے تو ساگار فرمائے جیے گل بکھ رہی ہے پھر انہوں گل صحیح سے گئی ہے یا غلط سے گئی ہے ساڑے متعلق کی انفرمیشن ٹھیک ہے یا غلط اس غلطے میں بیعث نہیں کر رہا او دے اندر تیاری جنہی کرائی گئی ہے وہ تیاری ہے کرائی گئی ہے کہ اے او بندے نے جنہے قاتلانے حسین چونے اینا مارے زہرہ دے لانو اے دا مطلب شبیر تری صداقت تو سکل ہے نصار کرا پندرہ سو سار بعد بھی تیرے دشمن واجدہ نوجوان برداشت نہیں کردہ جی دشمن کوئی بھی ہوگے میرا دل کردہ ہے کہ میں اینہ دینہ وچ کچھ نفرت اچھ کمی کر لوگ ٹینشن دیا دعائیاں لیں دنے تو جب مجل سے حسین علیہ السلام اچھ کچھ ٹینشن مکجہ دے دو بھڑی شفاگہ دا بھوڑا ہے ہی کوئی اور کچھ ٹینشن ہے انشاءاللہ اگر متواتر ان دوستوں دے رہے اور ٹینشن ہے کرجن گیا ساڑھے متعلق تبلہ اقائد میں اپنے پیش کرنے کسے دے نہیں کیونکہ میں انہوں اپنے عقیدے نہ پتا ہے جنہوں میں کسے دے عقیدے دو واقف نہیں تو انہوں چھے رہا کیوں اصول دین کر رہا ہے سنشاہ جی گھر اصول دین ساڑھے پانچ نے پانچ جی ساڑھے اصول نے وہ سارے جہان نبازے نے کہ پانچ ہیں اصول دین آج میں گفتگو کرنا چلا جناب دل سامنے آج سن طریقے ناو بہترین بیس دے طریقے ناو کیونکہ قرآن دی آئے تے ناو سنتے رسول ہے یعنی اچھے طریقے ناو گفتو کرنا تے دلائل ناو کسے نو منوانا ایک طریقہ قرآن بھی ہے اور سنتے رسول بھی ہے گویا میری تقریر ہے قرآن و سنت دے مطابق قرآن و سنت دے مطابق انشاءاللہ موضوع ایسا ہے پہ بندے چھیڑ دے نہیں اس موضوع نو پہ ایک اور ہے میری رہا آوے ناوے خوشکیا مضمون ہے پہلا مضمون توحید ہے پہلا اصول توحید ہے پہلا اصول توحید ہے ہون میں توحید تھے گوھتگو آج دی مجلس توحید تھے تے بندے بڑے کبراندے جلازے ساڑھے اپنے بندے کبراندے نے تے ان توحید میں شروع کر لیا تے بندے نعرہ نہ مارے سلوات نہ پڑھی تے کی بڑھیں گا آئی بندے نے گلا لوگا نو کی یہ شکوہ لوگا نو کی لوگا نا قبلہ خیال ہے بھی کہ مذہب شیعہ دے لوگا نی نہ توحید دی مارفت ہے نہ توحید دے متعلق اینہ نو علم ہے نہ توحید دے واقف نہیں ہے تے نہ توحید دے پسند کرتے توحید کی لا الہ الا اللہ جی توحید کی لا الہ الا اللہ میں اس جاغذی قوم دا خطیب ہاں جنہیں توحید دیا لفظہ تو واقف نہیں ہے توحید دیا مانے تو واقف نہیں ہے اس قوم دا الحمدللہ میں خطیب نہیں جنہیں کروڑا بندے انوان دینے فرزاندانے توحید چیہاں کدی غور فرمائے لاکھوں فرزاندانے توحید فریضہ حاجہ دا کر رہے تھے لاکھوں فرزاندانے توحید عیسائیاں دا کسورے ہوئے کہ انہاں ایک نو فرزاندہ کیسی عیسائیاں دا کسورے ہوئے کیوں نہ ایک بندن واقعے پہ توحید دا فرزاندے اسا کھاں لامیعہ 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 لدے کیا بات ہے ایک دو اعتماع اندھے رہی تھے فرزندہ نے توحید کٹھے اندھے ایک ہاجتے فرزندہ نے توحید تیک رائے وینڈ فرزندہ نے توحید اچھا جی دے ایک دے پتر ہوڑا او بھی تا اجے پھر توحید دی توحید ہی رہ گئی ہے لاکھوں فرزندہ نے توحید انشیوں ارام آگیا جی جیڑیاں بندیاں نوے پتہ نہیں کہ توحید دے انے فرزند نہیں اندھے انہوں نے بلا جانے محمد دی ایک بیٹی ایک جھار بیٹی ہے جو آب 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 اچھا میں توحید پڑنی چل اور میں نے امید لگ گئی ہے کہ جویں بندے ولایت سننے نے میرا اندازہ پر بندے آجی توحید سننی پاک میں نے لگ گئی ہے اس واسطے کے ساڑتے گل ہے پھر ہم توحید آؤ دی نہیں اچھا جناب سا نو کی آؤ دا ہے لوگا نو پتہ ہی نہیں کئی بری دکان دار اندھا پہ میرے کو ہے صحیح یہ رنگ رنگ لینے جائیے نا وہ دکان دار کو غلابی رنگ دے وہ اندھا پائی جی ہے کدھر صحیح لب دانے ہے صحیح میں تو اندازہ پہ ہے صحیح اچھا کوئی دبا لب دانے پہا اصلی چھ بندیاں تیاننا ساڑیاں مجلسہ سننیاں ہی نہیں ساڑیاں مجلسہ چھ ذکر ہی صرف توحید دے وہ جو بندیاں لب دانے میں انہیں ثبوت دے دینا چاہے ثبوت دے دینا ساڑیاں مجلسہ مجلسہ کی بلا ذکر ہی صرف توحید دے بندیاں وہ نظر نہیں پیون دی میں مثال دے نا لوگ اندھرین توحیدہ ذکری نہیں کر دے اچھا جی ایک بچہ اٹھاتا پڑ بچیا کوج پڑ کوج پڑ اس بچے اٹھ کے کسیدہ پڑیا جدا مطلب سیکھے علی علی اللہ ہر بندیاں کہاں بے کہا جنہاں اچھا علی تو شروع اندھرین اوہ بچہ پڑن لگ پیا بچے دی گھر کر رہے ہیں مجھ تحید دی نہیں بچے پڑیا علی والی اللہ رولا پایا علی والی اللہ کسیدہ سی علی یا علی 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 کر لگ پیا علی دی ولایت پڑن لگ پیا بنیا سابلایت وہ تجھر گیا بیکھ گیا جنہاں نا اللہ دی گھل نا نبی دی گھل سدھی علی دی گھل بچہ اٹھ دیتے علی دی روپائی جناب کی ہو گیا ہے کیا بیٹھا علی ولی اللہ او بندب اگو سوری نہیں چاٹکو کھلوندہ نا چاٹکو کھلوندہ تو اسے بچے نے ثابت کرنا سی کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے علی نماز پڑھ رہے تھے کدھی تو ساگار نہیں فرمایا واہ واہ آباد و شاد رہو اسے گھو گھو ہی نہیں فرمایا کہ اگر تو چاٹکو کھلوندہ تو اسے گھو گھر سن دو کیوں علی دی ولایت پہ پڑھ دے تو ولایت علی میں جو اس بیان کی کرنا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے سوالی نے کہا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں مجھے کچھ آتا کرے حضرت علی نے حالت رکو میں رکو کدھا واہ واہ آباد و شاد رہو حضرت علی نے حالت رکو میں ہاتھ پیچھے بڑھایا اور وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا تو پھر آئے تو اتری انما ولیوکم اللہ و رسولہ واللہ زینہ آمن اللہ زینہ یقیم نہ صلاتہ و یوتو نہ زکاتہ وہ ہمرا کے اون ادھا مطلب پڑھ رہے ہیں ولایت علی ویچ علی دی نماز دا بھی ذکرے ویچ علی دے رکو دا بھی ذکرے راکھ مالوی دے سرطے قرآن جتے کھلو کہ علی ولی بڑھے ہیں عدو علی موتوں کی کہہ رہے ہی سبحان ربی نازیم چوڑی توحید اب آبا شکر بیدہ مطلب ہے ولایت صدق جامعہ اب آدھر ولایت علی دے ولایت علی ابن ابی طالب دے پردے اٹھائے جان تو سنتر دانا توحید نہیں اور مثال دے دنا دجا اٹھائے تو کو جو پاڑ کو جا ہوندہ ہی بندہ میں ملوہ ہوندہ ہے کی ہوندہ ہی عمر بن اب دو بدن اکھیا محمد کو ہی حیتہ پھیج بندہ ہوتھو انراز ہوگی ٹھو گیا لگ گئی بھائی جالے کر رہا لی دی یہ توحید ہے کیا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ادا مطلب ہےڑے نہیں کہ میں اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کردہ اللہ تو علاوہ میں کسی دی.أعی نہیں کردہ نہیں نہیں zeńہ بلکل نہیں اللہ تو علاوہ میں کسی دی.أعی نہیں کردا اب کسی دی.أعی نی.ت Auchید میں ہی دے میں کہ اللہ تو سئی عبادت دے لائے کی کوئی ستون دیدلی یہ دا مطلب ہے توحید ہے معبود پوری کائنات ہے منزل عبدیت منڈا اٹھے پاڑ بھئی کو جھاؤں دائی اوزا کیا عمر بن عبدالعود نے اکھیا محمد کو یہ ہائی تا پیج لہذا حضور نے پیجیا اور حضور نے فرمایا جا علی میں مقصر کر رہا علی اللہ السلام نے تنوار ماری ایتھو ہاتھ چکیا ایتھے لیندہ دیڑھ فوڑ دی حرکت ہوئی بندے دے دو ٹکڑے ہوئے اس کی ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے پاجنا نہ جا منڈے دی گا لگا اور نہ سنو او دا سرے اتنے بڑے عابد دانا علی جدا علی عابد اس معبود دانا تو ہی دے نہیں نہیں اور کر دیں ایک بندے نوار کہا تو پاڑھو کچھ موضوع بدل وہ کھلو گیا اس فضیلت پڑھنی حضرت سجدہ دی شروع کر دیتی مثلا میں توحید پڑھنی چاہنا تمہید بنا رہے ہیں حضرت سجدہ سلام علیہ وآلہ 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 کچھ لوگ آئے نبی پاک کو کہنے لگے بی بی نوار کو ساڑھے کار شرکت کرن کسہ شادی دی تقریب ہے حضور نے فرمایا اے سیدہ دی مرضی تے منصرے وہ توڑے کار جانا پسند کر دے لیں کہ نہیں کر دے اے گل معمولی نہیں اے نبی جنہوں اللہ فرمای جدھر مو کریں گا نا اوہ دھر ہمہ کی بلا بنا دے ہیں اللہ نبی نو کہہ رہے ہیں تیری مرضی چلے گی نبی کہہ رہا ہے جو میں بطول دی مرضی اچھا اے فضائل کونے پڑھ رہا ہے شیعہ دے بچہ بندہ پہ اڑا پہ آگیا پھر گال اللہ دی نہیں پہ کر دے بندہ پریشان ہو گیا پھر گال اللہ دی نہیں کر دے حضرت فاطمہ نہیں کر دے اچھا میہاں دو رامنا دو منٹ بہن دھون یہ تیر کوئی ٹائم ہونتا تو پھر مونڈے کی سنائی گال بچہ ہوئے جو بڑا ہوئے کہ جناب سیدہ نے فرمایا میں جاوہ کہنا بابا فرمایا تیری مرضی فرمایا میں اللہ نے پوچھنا خالقہ بطول جائے کہنا فرما جائے جناب سیدہ نے فرمایا اللہ دا حکم بھی میرے سے رکھانتے ہیں جناب دا حکم بھی لیکن بابا تو ہنو پتا ہے نا تمہیں پتا ہے نا تمہیں پتا ہے نا کو مجھے وہ دعوت خوشی سے نہیں دے رہے صرف توہیر کے لیے دے رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی کی دیل لباس کو تبدیل نہیں کرتے اگر لباس تبدیل نہ کریں تو غربت نشانی نہیں نا پسینہ آودہ ہے نا بوہ آودہ ہے لباس میں تبدیل نہیں کر دی صرف لباس دی اُتھے ایک قسم دا اُتھے شوڑنے ہیں لباس اور ساری مصدورہ میں مصدر چاہدی ہیں تاکہ میری توہین کی دی جائے اللہ نے اللہ دا حکم آیا جائے بطول جائے لباس دا انتظام میں خود کرنگا بہار دے لفظ نے ستر ہزار ہوران دا لفظ بھی موجود ہے کہ ستر ہزار ہوران کنیزہ بڑھ کے آئیاں لباس بھی بی بی دا ارشتو آئے خوشبو بھی ارشتو آئی ہے جنہی استعمال کر کے بی بی پاک تلے نے ہونے فضائل پڑ دا پہ شیعہ دا بچہ بندہ پہ جاندہ تر و پیر دور کے توحید نہیں پہ پڑ دا اور تو کھلو میں تے تنسا مجھا رہے کہ اے دے اندر توحید کی نکوئے بی بی پاک پہ شریف لائے گئے جنہی بھلے اسے کارچی داخل ہوئے نے سارے در سارا ماحول جنہی بھلے جنب دی خوشبو آئی ہے تو ہنو پتہ ہے اینی بدبوچ اینی خوشبو آئے کوئی تو ہونہ سی اتنا اثر کی بنا پہ آ کہ ساریاں بی بیاں بے ہوش ہو گئی ہیں تو وہ سشیہ دے بچے دی تیانیل گالیل سنی تنم کی پتہ ہوئے کہ اے دے بچ بھی صرف توحید ہے رب محمد دی قسم لا الہ الا اللہ ہی توحید دینا ارشتہ ستر ہزار ہوراں دے آؤ انتے تو موترزے خوشبو دے آؤ انتے تو موترزے اتو لباس دے آؤ انتے تو پریشان ہے بی بی دے جان تو تو پریشان ہے تو تیانل سنی اندری تو اگے بھی کدرے بیان کر دو جنہی ساریاں بی بیاں بے ہوش ہو گئی ہیں دلہن مر گئی لفظ رواج دے نے دلہن کے مرتے ہی جب لوگوں نے رونا شروع کیا تو بی بی نے فرمایا مسلح لاؤ مسلح لائا گیا دو رکت نماز پڑھ کے جناب سیدہ نے کہا ہم تو خوشیاں بانٹ رہے آئے ہیں یہ کہیں گے اس کے آنے سے ہمارے گھر میں غام آ گیا میرے ہاتھ جکران اور توحید پرستا بی بی نے نماز پڑھی اور لفظے نے وہ بی بی جو مسلم بھی نہیں تھی جب چار پائی سے اٹھی تو کہہ رہی تھی اشادو اللہ الہ توحید نظر آ رہی توحید ہے پڑھنا مجھے یہ موضوع اگے بھے اچھا بھئی ہور کچھ ہور پڑھو علطاف صاحب اٹھے نال دوست اٹھے انہوں نے کچھ پڑھو جو ہوندہ جو پڑھو اوٹ کے کھلو گیا اوہ ساکیا میرا پی رہو ہے جنہا شبِ حجرت نبی دی چار پائی سے ستابندہ پھر پریشان ہوگا توپیا توحید نہیں جو پڑھ دے تم پریشان ہے توحید بیان نہیں کر دے اور لفظ سننا حجرت والے دن دے لفظ نبی جا رہا ہے اے سوالے نبی آکھے آج کی شب میرے بستر پر تم فضائل کدھی پڑھے نا اوٹن دے توحید دے ذمہ دار کیسے رہے حضرت علی نے فرمایا میں لیٹ جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی فرمایا نام یا علی ہاں یا علی بچ جائے گی عبدالحق محدث ہے دیلوی فرما دے اللہ کی زمین میں یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے موت کی طرف دیکھے کیا راکھ موت بھی دے سیرتے قرآن اے جی دے سجدے کر رہے ہو کاؤڑے کما دے تینوں مصیبت حجرت دی بڑھئی ہے سجدہ شکر کر کے فرما سبحان ربی اعلیٰ باب حمدہی اذا مطلب فضائل اہل بیعت دے مرکزی نکتے دانا توحید چلو ایک ہور لطف دیگل کر دیں اللہ دی کائنات بڑے عابد گزرین اس مابود دے بڑے ساجد گزرین اس مسجود دے لیکن میرے دوے حد قرآن تے شیعہ کو ایسے رہنما موجود نے جنہیں ساجد نہیں سید و ساجدین نے جنہیں صرف عابد نہیں زین العابدین نے قرآن تے قسم اسا منیا اہل بیعتنوں انہیں چھ زین العابدین موجود انہیں چھ سید و ساجدین موجود مگر تتیاتی بے آج اتنے عجیب محول اعلیٰ محمد سجد کر کے دس رہنے ہم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں ہم سجود نہیں ہم عبادت کرنے والوں کی زیرت ہے ہمارا مبود وہی ہے موڑ میرا حق بڑھن دا ہے کہ میں توحید پڑھا توحید کیے لا الہ الا اللہ توحید دا سب تو بڑا ثبوت سورہ توحید قل ہو واللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکن لہو کفوان آہد قل ہو واللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکن لہو کفوان آہد اے توحید وہ ایک کے صدق جامعہ علاج ہو گیا اے توحید ہو واللہ آہد وہ ایک ہے اللہ سمد وہ سمد ہے لم یلد وہ کسی سے نہیں ولم یلد اس سے کوئی نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفَ وَنْ آهَد پانچی صفتہ نے توحید دیا پانچی صفتہ نے توحید دیا کنی صفتہ نے جناب توحید دیا پانچ صفتہ توحید دیا اور لطف آ گیا جیرے میں نبی دے معایز حسنانان نبی دی آلہ بیشنا بندے انہوں لم یلد ولم یلد نئی مننے فیرے نا پنجاب صفتہ نو منوار واسطے پھر میدان جبانجی آئے کبان اچھا بندہ پانچ تنی ہوئے پانچ تنی اور پھر اتوحید دیا ہوں دیا پانچ تن کن ہوئے دنے اے پانچوں نے جنا ایک منوار اے پانچ کیا بات ہے پانچوں نے جنا ایک منوار وہ ایک کو ہے جنہ پانچ منوار اتنا رب تے نا پنجاب داتے توحید دا اے پانچوں نے ایک منوار توحید کی اللہ الہ اللہ تواری توجہ ہوگئی ایک نکتہ ہے جنا آج حل کرنا چاہنا ایا کا نابدو و ایا کا نستائی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پوری دنیا سمجھ دیئے پی ایس آیت تو شیعہ بڑے چالو رہے اندروں بندے سمجھ دے نے اے آیت شیعہ دے کی دے نو لین دی ایا کا نابدو و ایا کا تو ساتھ و جب فرمانی ہے لطف آئے گا ایا کا نابدو کی کرا رہے ہم تیری ہی ہی ضرورہ کھا کرو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ایتھے میں ہی ضروری دے تُسے بشاکل نہ ہو ہی سانوے سہید کوئی اطلاعات نہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ہی تو ہی دے نا اے دا مطلب ترطیب نہ لگلنا کبلا دونے تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد اے پہلا سوچئے اے مدد پہلا مانگنی ہے کہ عبادت پہلا کرنے تبا جو رہے ترطیب کیے جناب ایا کا نابدو و ایا کا نسائل ہم تیری میں اپنی اوہ توحید بیان کر رہا جلی منوشیہ مذہب نہیں عطا کیتی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں قرآن میرے ہاتھ تھے جی دو بڑا نیا کوئی نہیں کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا بحثے حسنہ کرنی ہے میں اقرار کر رہے ہاں کہ اس ہی عوضی ہی عبادت کرنے ہاں عوضے کو ہی مدد مانگنے پریشان نہ ہو جاں قرآن میں چکے ہیں تو اٹھا کامل سے اعتبار کرنا جی کبلا چوٹا بھی قرآن کو لوگ چکے ہیں تو لوگ آنے نے اچھا چھوٹا بھی اوہ بھائی مان ہوکا مرے گا سامتہ مان جانا چاہیے تھا بندہ نو مان جانا چاہیے تھا کھولا قرآن میں رہت چاہیے ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اوہ سہی سے مدد مانگتے ہیں عبادت بھی عوضی کرنے ہیں مدد بھی عوضے کو نو مانگنے ہیں آج لی حضرت علیہ علیہ گا لے نا اے ہمیں کسی نو شک پہ ہے قرآن نو بیکھڑا عبادت ہے دیکھ لو عبادت ہے راکھ مونو دے سہر تے قرآن قرآن نو بیکھڑا عبادت ہے کدی قرآن دی قرآن نو بیکھڑا عبادت ہے کدی حضور اللہ دی کعبے نو بیکھڑا عبادت ہے کدی اللہ دی ہم تیری ہی ہم سوڑ لے نا اچھا قرآن بندیاں کار رکھے ہیں عبادت واسدے ٹھیک ہے قرآن کارے عبادت واسدے کعبہ موجود ہے عبادت واسدے شہیتے کورو رکھنیاں نے جنہ نو بیکھڑت ہو جائے جی رکھنیاں چاہیے دیا نا کار مسلح ہوگیتے جائے سے تصویح ہوگیتے جائے سے لوٹا ہوگیتے جائے سے اچھا لوٹا بھی عبادت دے کام آندا ہے اچھا لوٹا دینچ ہر ویر موجود ہے لوٹا موجود ہے اچھا جو لوٹا ہے وہ دینچ موجود ہے تے کیوں موجود ہے میں ایک مولین نے پوچھا لوٹا ہر ویرے ذہن چھوڑے وہ ساکا رو ہے تو پیڑی گھا لجے میں کہے کہ میں کہہ لگا لوٹا جڑے نا اصر جیدھے نکڑی دیئے تحارت جہ دو لوٹا زین چھوڑے وہ دو تحارت زین چھوڑے اچھا میں کہہ لٹا زین چھوڑے تے نو لوٹا زین چھوڑے تے تحارت زین چھوڑے سا نو او زین چھوڑے تے زین ہی طاہر ہو جاندھے جنر اللہ فرمائی ناما یوید اللہ حلی یو دیو ایدہ مطلب ہے عبادت نہیں ہے شاہوہ کول ہونے یہ چاہیے دیئے قرآن کول ہونے چاہیدہ ہے چونکہ عبادت اللہ دی ہو جاندی ہے کعبہ کول ہونے چاہیدہ ہے عبادت اللہ دی ہو جاندی ہے قرآن دی قسم علی و ساڑھے کو صرف اس کام میں ہے خدا ذکر کریے تاہو دی عبادت ہے چہرہ بکھیے تاہو دی عبادت ہے محبت رکھیے تاہو دی عبادت علی دی محبت علی دی عبادت نہیں چلو کوئی گل نہیں آج نہیں کالو صحیح تھے یا نا توحید پر نیچہ نا توحید کی لا الہا اللہ تو سوائی عبادت دے لایکی کونی کم دو کرنے نہیں تو جی اس گلت ہے جی تو ہا ہے کم دو کرنے نہیں ایک کو دی عبادت کرنے پہلا پر عبادت کرنے پھر ادھے کوئی مدد منگنی مدد منگن دا ہاکو اور اخداج جرہ پہلا آبد ہوئے سبان اللہ مدد کون منگے جرہ پہلا ہو دی عبادت کرے عبادت کی آجے شیعہ دا کسور ایک بندہ نہیں تو ہی گلہ مند دے گلہ مند دے میں ہاں گلہ مند دیئے نا تے بندہ تیہتہ کرنے پڑھ دا مند دیں گے پڑھ دیئے ناسدیاں پائیدان دیئے نا لب دی میں کہا عبادت کی بندے پھر بڑے پوڑے ہیں یہ بھی نماز روزہ میں نماز عبادت ہے جی روزہ ہے اوہ بات حاج اوہ عبادت میں کہا اچھا اچھا ہم نے جنہ و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے میں کہہ دا مطلب سادے جمن دا خلقت دا مقصد عبادت ہے اے جی مقصد یہ بات ہے میں جمن دا اورتے مقصد کونی نا اے نہیں میں تو کیوں ساگل چلائی جانا مقصد جمن دا خلقت الجنہ والانسا مقصد یہ دو عبادت ہے تے بندے تے روٹی بھی کھان دے نہیں تے کم بھی کر دے نہیں تے بانڈے بھی جان دے نہیں تے موٹر ساگل چڑے ہوں دے نہیں وہ عبادت پہ کر دے نہیں کرنے گا تو کدھی کدھی کری دی کہنے گا تے ٹائم نے میں کہے گھڑتہ کھئی ٹائم نماز دے عبادت دے نہیں آباد رہو ٹائم نماز دے عبادت دے نہیں وقت روزے دے عبادت دے نہیں ایام حج دے نہیں ایس مجمش بھی نہ کروں تے کدے بھی نہ کروں مقصد خلقت ہے عبادت سپیکر دا مقصد خلقت آواز دور پہنچانا اے جدر نہ پچائے اے او دن کوئی نہیں جیسے کنٹے میں جاواز دور نہ پچائے اے کنٹے میں دا مقصد خلقت ختم ہو گیا جیسے لب ہے نہ پہنچائے اے دا مطلب ہے جدو ہے اپنا کم چھڑ جائے بیکار ہے جدو چونکہ مقصد خلقت دے جنا پورا نہیں کر رہا او بیکارے اگر نماز عبادت ہے تے اللہ ہو اکبر تو بعد ترے باری اللہ ہو اکبر دے دوران اے دا مقصد خلقت پورا ہوں دا رہا ہو سکتا ہے ہر مجلس سے میں گا لے کر رہا ہے اور کدھ رہے ہیں بندے بھی تھے ہونا میرے میرے بان پرانے اور سنوالے میں تاکھ رہے ہیں مقصد خلقت بنیرہ عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے تجمتہ کے نماز پڑھ دا رہا مقصد خلقت پورا ہوں دا رہا جیسے نماز تو فیرہ کو ہو گیا جیسے نماز تو مقصد ہوں گیا یہ روزہ عبادت ہے تجمتہ کے روزے دے مچھ رہا مقصد خلقت پورا ہوں دا رہا جیسے روزے چھو آؤٹ ہویا مقصد خلقت ہوں گیا سب تو اچھا ترجمہ آج ہے ساڑھا حسنا عیدہ حسنا ساڑھا سب تو اچھا ترجمہ موجودہ علام آج نے ماضی قریب دنے سید عبر علام محدودی نے کیتے اعلان کر رہے ہیں سب تو بہترین ترجمہ وہ فرمادنگر نماز عبادت ہوتی تو بندہ زندگی میں صرف نماز پڑھتا اگر روزہ عبادت ہوتی تو ہر وقت روزے میں رہتا زندگی پوری حاج عبادت ہوتا تو آیام مکرر نہ ہوتے ہر وقت حاج کرتا عبادت کیا ہے وہ فرمادنگر عبادت نماز عبادت نہیں جو زوے عبادت ہے روزہ عبادت نہیں جو زوے عبادت ہے فرمادنگر عبادت ہے عبدیت سے عبدیت ہے عبد سے عبد کہتے ہیں غلام کو نوکر کو کسی مالک کی غلامی میں رہنا عبادت ہائے 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 کسی مالک کی غلامی میں رہنا عبادت ہے اور غلامی کی صفت یہ ہے کہ وہ مالک کی رضا کے علوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے وہ فرمادنگر یہی وجہ ہے کہ جب اس کی رضا میں آدمی آ جائے کبھی اس کا جاگنا عبادت ہوتا ہے کبھی اس کا سونا ہے آبادو شاطرہ سبحان اللہ لطفہ گیا خدا دی کا سونا ہے رضائے رضائے الہی کا نام ہے عبادت ایدہ مطلب ہے اللہ دی نوکری کرنی جی ایہا کا نام اللہ دی عبادت کرنی ہے عبادت نماز جڑی ہے نا نوکری دیو چاہ جاندی ہے نماز دیو چاہم آئے اللہ نماز دیو چاہم آئے نا جی دو سے غلامی دیو چاہم مالک کرن دا آنچ کرن دا نا نماز ہے اسے غلامی دیو چاہم اے یسی غلط سمجھے ایک بنا جاہے نو بجے کامتے ہوں دے نا وہ سمجھ دا عبادت میں سرگی کر رہے ہیں تو نو بجے دا لوگاں دیشہ اللہ نہیں حالانکہ نو بجے دا بے کے نبزہ بے کھنا میں عبادتے جی دے تے اللہ راضی ہوئے تھے مکیل دی وقالت عبادتے اگر رضائے الہی دے مطابقے مزدور دی مزدوری عبادتے اگر رضائے الہی دے مطابقے جدو بندہ سراب پائے رضائے الہی ہو جائے پھر او دی عبادت دا مل کوئی نہیں او دا مو بھی بے کیے دا اگر اللہ دے عبادت سراب پائے رضائے الہی بجو رہے کی کرنی عبادت اچھا جناب کی کرنی عبادت دو کم کر رہے ہیں نکی بلا یا کناب دو با یا کناستائی لطف اس مجلس دا ہے جدے بچے ایک گال بندے بچے بھی لائے کے جاؤں اور انشاءاللہ میں بچے دا گال پہنچا رہے ہیں وڈینو حوالہ بنا کے یا کناب دو با یا کناستائی پہلا عبادت کرنی ہے پھر او دے کلو مد منگنی ہے عبادت کدی کرنی ہے اللہ دی تے مدد کدے کلو مگنی ہے او سے اللہ کلو تو جو رکھنا عبادت دا مطلب کی نماز دے نا نوی نماز دے بچے آجاندی ہے جی نماز دے پہی جدو مالے کاندہ پی اٹھ پو تو اٹھ کے دو رکھتا نماز پڑھ او دے بچے آجاندی او دی نوکری دے بچے ہے گنامی ہے گنامی تو اسی نماز پڑھ کے ساؤں جاؤ اگلی نماز دا ارادت کرو سونا نہیں عبادت ہے جی ہے تے گنامی دے بچی نا اے دو اچھی مسار میں رکھو کوئی نہیں جنا بندہ بقیدہ کی ساتھ نوکر ہوئے جدو ساؤں جا تنہا کٹ کر دی جی جدو نوکر بقیدہ تو ستا بھی ہوئے اے بکھری گانے پہ مالے کو تھایا تو نہ اٹھے اے گلت ہے ویسے ستا بھی ہوئے تو او دی نوکری دے بچی اللہ دی کرنی ہے گنامی اللہ دی کرنی ہے عبادت عبادت دے میں ترجمہ کر چو گا گنامی کرنی ہے نوکری کرنی ہے مصیبت ہے مصیبت ہے اہمہ پیاننا اے دی مافی دے آج نوکر رہے دی او دے ہو گئے جنو دا نہیں لگتا جی دا لوگ لاندن ہے کمیں لاندن ہے اے میں کار رکھتے ہوئے سوچ دا سب ہے مالکر رہے دے بیان کرنے گا مالکر رہے دے دا لاندنے کے میں اے بندے لاندنے گا تو اچھے کھلو اچھے کھلو تو میں ترنا لگا چلانگا اے دا تیان لام بے ہو جائے اگو مصیبت ہے بے دا تیان لام بے ہندہ ہی نہیں جی دے اسی نوکر رہا ہوتا ہے ہندہ ہی نہیں ایک گھر اور بندے کر دیں دا لگ جاند ہے جب مالک دیاکھ لگ جائے تھے آئے آئے مالک دیاکھ لگ جائے تھے دا لگ جاند ہے لا تا خوزو ہو سنا تو ولا نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نید آتی ہے چلو دا لگ جاند ہے بندے آن دا بڑے بڑے اترے بندے نے وہ اس گلتے بیٹھے انہیں جی دن مرے گا وہ زندہ ہے اور قائم ہے نہ موت آئے گی نہ نید آئے گی نہ اونگ آئے گی اور پھر اوتھے ہوئے گا نا کہ میں آئی در نو نکل جائیں گا آئی در نو کہتے نکل نہیں وہ ہر وقت ہر شائع پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے نوکری کر لئیے ایسے دی جنہا ہر تھا موجود ہے تو اندھا بھی دا آتے انہیں لگتا نہیں نا کرنی ہو دی غلامی کرنی ہو دی نوکری آؤ پھر دوستو جنہے بندے نو شیعہ تے اطراز آگیا ہے کہ اللہ تو ہٹ کے آؤ دی مدد مگ دینے آؤ دے کلو مگ دینے اتنی موقع دلیل دے رہے ہیں انشاءاللہ تحانل سن جاتے اطراز ختم ہو جائے گا بحث بھی حسنہ کر رہے ہیں بحث بھی بہتریل کر رہے ہیں لڑائی تے مناظرہ بھی کوئی نہیں اچھے طریقے نا پچھ رہے ہیں پھر دو کام کرنے نے پہلا او دی غلامی کرنی ہے عبادت رومیون غلامی آکھڑا جی اے میر بانی کرنی جی عبادت ایا کناب او دا ترجمہ میں کر دیتا ہے او دی کرنی ہے غلامی تے نوکری تا جو دو نوکر بن گیا تا پھر او دے کلو منگنی ہے مدد آؤ پھر رال کے اس قرآن دا سہارا لے کے او دے کلو پچھئے مال کا نوکری کرنی سی کار لئیے او کوندہ نہیں اللہ سی نوکرہ کونی کوندہ سوڑنا پہا سمیئے وینا پہا بصیرے نوکرہ ساڑنا بول کیسا مالے کے نوکرہ بول کے راضی نہیں نوکری جنہیں نے کیتی ہے خدا رہا میرے نہ بولو نوکری ہے کیا غلامی ہے کیا عبادت داشاؤ کی نماز عبادت نہیں خودی غلامی دانا عبادت جدا نوکرہیں انہوں پوچھ میں کی کرا پوچھ پوچھ میں کی کرا جیتے نوکرہ بولنے میں شیعہ مذر چھڑ دیں گا جیتے نوکرہ میں شیعہ مذر چھڑ دیں گا نہ چھویا جا سکتے نہ بیکھیا جا سکتے نہ دماغ چا سکتے نوکری کرنی ہے قرآن تو ہی دس تینوں تے بڑے بندیاں دے سن تو ہی کافی ہے کچھ رہنمائی کار واسطہ ہی اپنی عزت تہاردہ دس ساؤ دی نوکری کرنی ہے مدد تے تا مانگیے صدقہ جاوہاں مدد تے تا مانگیے جی پہلا ہو نوکری کرنی ہے دس ساؤ دی نوکری کے میں کریے دس ہو کتھے ہوئے دس ہو سانو حکم کیوں نہیں کردہ دس ہو سردر گل کیوں نہیں کردہ دس ہزی کی کریے اللہ دس ہزی کی کریے قرآن دی آواز ہی بہتا رولا نہ پاؤ جے غلامی عوضی کرنی جنا میں یوتے رسولہ فکر داتا اللہ ایک کی عوضی عبادت دہ طریقہ ہے ایک کی عوضی غلامی دہ طریقہ ہے ایک کی عوضی نوکری دہ طریقہ ہے کہ محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ہوئے بندے کتے ساؤں گئے جیلے شیعہ نو کسے کو مدد منگلتے مشرق قرار دے کے بیدتی قرار دے کے مطمئنے گلہ دو رہے ایک کو دی غلامی کرنی ہے ایک کو دی کو مدد منگلی ہے جیلے برائے راست تیری غلامی قبول نہیں کردہ برائے راستے نو مدد کیسے دے گا بس باہ آب آتو شاہ ہوئے ہوئے نوجوان نو گور فرمائے آب آتو جیلے براہ راست تیری تو میری غلامی قبول نہیں کردہ وہ براہ راستے نو مدد کے میں دے گا اے دا مطلب ہے اللہ کسے دی غلامی کروانا چاہدہ ہے تے کسے دے ذریعے ہائے ہائے اللہ اپنی غلامی کروانا چاہدہ ہے تے کسے دے ذریعے جیلے مدد کروانا چاہدہ ہے تے کسے دے ذریعے خدا دا واسدہی غلامی کرنی ہے تے ذریعے دا قائل ہو جا جیلے مدد منگلی ہے تے ذریعے دا قائل ہو جا اعلان کریا غلامی کرنیا محمد بویت آجا مدد منگنیا حیدر کررہ درواز حسیر حسیر مغدی حسیل اللہ کو انہوں سریعہ من عبادت دا سریعہ بھی ہے مدد دا سریعہ بھی این ہے چلو کوئی گل نہیں آن دنے اللہ دان گلہ کر رہی ہیں انتہا نماز پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے کھلو گیا بندہ ایا کنابو دو اچھا جی ایا کراستائین اچھا جی عبادت بھی تحری کرنیا ٹھیک مدد بھی تو اڈکلو بھگنیا مانگو ایدن سرات المستقیم سدھی رہتے قائم رکھو جی سانو سدھی رہتے رکھو قائم وہ بندے ساؤں گا انہیں خورکتے جیڑے اندنے اللہ تے بندے تے درمیان رابطہ نماز ہے وستائینوں پہ سبر ہے وستائینوں پہ سنات وچکا ہر دجا بندہ نہیں آنا چاہی دا چلو نہیں آنا چاہی دا تہا نہیں آنا چاہی دا شابہ شاہ تیرے پکیا ہوندے اید قدیم ہی نہیں سی ہونا چاہی دا تو اٹھے ہی کھڑھو کیا نصرات اللہ زینہ آنامت علیہم مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا اللہ اور ہے لوگا مجھے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے جن پر تیری نعمتیں نزلیں جن پر تیرے انعام نازل ہوئے آج جن پر تیرے انعام نازل ہوئے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے ایدہ مطلب ہے منگل مارا ہو رہے جدہ رستہ تنب کر رہا ہو رہے ایمینہ لڑک چیہ آنتے ہی انہوں نے جن پتہ لگ جائے منگل وارے ہو رہے جن پر تیرے انعام نازل ہو رہے ہو مارا ہو رہے ہو رہا ہو رہے ہو رہے ہیں جن پر تیرے انعام نازل ہو رہے ہو رہے ہو رہے ہو رہا ہو رہے ہیں جڑی اپنے راستے تے لوگانو چلاڑو واسطے بندے دے رہے میرا خیال ترجمہ تے کافی سی اید تے خدا دی کسم تے ساتھ زین جنے کھڑا تے کل اتھو گفت کوئی شروع کرنے تو ہی اید کنو آدنے جڑی آپ اکے اللہ آخری گر کر رہے ہیں اللہ اور ہے اور اللہ زینہ اور ہے اللہ کڑو منگے نے سرات اللہ زینہ اللہ زینہ بندے نے اللہ اور ہے اللہ زینہ اور نے اللہ کڑو اللہ زینہ منگنا نماز ہے حباد رہو اللہ کونو اللہ زینہ نو منگنا اللہ کونو اللہ زینہ منگنا اے نماز بندے کادواس میں منوں کادواس ستے آج مجلس پڑھ لے گا تو ساچے تو بلایا ہی مجلس رہاستے یا کو سنو نا آتے ہو کی روڑا ہے بھلایا بھی مجلس ہوستے تے سننا میرے کوئی بدت ہوئے اے ہوئے کیا بات ہے بھلایا میں نوں مجلس ہوستے سرازی صاحب علان کرن مولوی ناصر پہنچ گئے اسا انہوں بھلایا وہ آگئے ایتھے بیجو انہوں سنو انہوں سننا بدت بھائی کہ آپ آئے دو اچھا ترجمہ میں نہیں کر سکتا مولوی ناصر بھلایا بھی اسے صدیہ بھی تو اٹھے باس دے کٹھے ہو گئے اے ہوئے انہوں سن لو تے انہوں سننا بدتے لوگ آگل کے جنہوں سننا بدتے تے انہوں بھلایا کیوں جے اے نا کلو منگ نام بدتے تو اللہ کلو منگے کیوں نہیں مولا تو انہوں آباد رہ آبادو شاہد اے نا دے رستے تا چل رہا اے سبیلِ خدا اے سبیلِ خدا جہ دو بندہ کسی دے نال ٹرپوے ڈرائیبر گنڈی لاہور لے جائے تیسے سارا بس دے بندے لاہوری جاندے نے جاندے نے جہاں گا دا ہوں بھی لاہور جاندے جہاں گا دا ہوں بھی لاہور جاندے ہیں جہاں گنڈی سنجھے صدقے جہاں آئے دو اچھی مثال نہیں دے سکتے جہاں جاگ رہے ہیں ابھی لاہور پہنچے گا جہاں ستا ہے ابھی لاہور پہنچے گا اس ستا کے میں پہنچ گئے ہائے ہائے اس واسطے ساؤں گیا ہے اسے انچ رکھ کے کہ اے جہاں ڈرائیبر لے کے لاہوری جائے گا ہائے ہائے عباد و شادرہ خدا دی قسم اے دا مطلبے انہوں یقین ہو گئے ہیں کہ جہاں بس اچھے میں بھائی ڈرائیبر لے کے لاہور جائے گا اے دا مطلبے یقین ہوئے تو ستا ہوئے پڑ جاندے ہیں ہائے ہائے عباد و شادرہ یقین ہوئے تو ستا ہوئے پڑ جاندے ہیں قرآن دی عظمت دی قسم یقین نہ ہوئے یقین نہ ہوئے تو یزید دیئے یقین دی منزلتے فیض ہو جاتے پھر یزید دیئے نہیں پھر ہو رہے زہرہ دلال جارے ہیں سبیلِ خدا زیادی برماندر جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے حسین اللہ کی راہ میں صرف قتل نہیں ہوئے حسین خود سبیل اللہ ہے زہرہ دلال انہوں چھاڑ کے جنہاں روزہ رکھے ہیں انہوں نے روزہ بھی بیکار رکھے ہیں جنہاں بطول دلال انہوں چھاڑ کے حاج کیتے ہیں انہوں نے حاج بھی بیکار گئے ہیں جنہیں حسین نال پہ جاندے ہیں وہ سارا دن تے نماز نہیں سن پڑھ دے قدیسہوں میں جاندے ہیں قدیجاگ میں جاندے ہیں صرف معیت حسین نال سارے دے سارے بندے اتھے پہنچے نا جتھے شبیر دی امہ انتظار پہ کرو اللہ تن رکھے آباد و شاہد آج فضائل چی ساری میرس وقت پورا ہو گیا آج صرف ایک واقعہ چھوٹا جا مصاحب کل محرز کریں گا اشتہار لگ گئے لالے موسے پھوڑی بچ گئی ہریے والے بچ گئی گجرات بچ گئی گجران والے لاہور کراچی شام عراق پوئی دنیا تھے صفہ بچ گئی ہیں اشتہار چھپ گئے بندے آ رہے ہیں جاؤ در جاؤ کا آ رہے ہیں جگہ بندے باروں آئے ہیں اور کلے والدے بندے کٹ گئے ایمان نالت سے آجے کلے والدے خیر ہی ہے نا اللہ خیر رکھے خیر ہے انہاں بندے نے پوچھو تو یہ کدھر آئے ہیں کلے والدے خیر ہے انہاں پوچھو تو کلے والدے خیر ہے کروڑن کیوں وہاں آئے ہو اے اکھن کے زہرہ دے لال دیا نہ پھوڑی بچھائی ہے پھوڑی بچھائی دیا کتھے بچھائی دیا کتھے بچھائی دیا جی کتھے بچھائی دیا پھوڑی یہاں صفہ ہمیشہ کارویچ دیاں نا کر کوئی بندہ سوال کرے لاہور زہرہ دے پتر دی کراچی زہرہ دے پتر دی پھوڑی عراق تے شام تک زہرہ دے پتر دیا پھوڑیاں تے صفہ تے پورے وشیہ تو انہوں کی یہ ہوگیا ہے کسے ایک تھاں پاؤ اور کسے ایک تھاں پاؤ ہے ہر پینڈے ہر شہر ہر پینڈے تھے ہر شہر میرے سامنے کلہ قرآنی ہر پینڈے تھے ہر شہر آنجھ صفہ نا پینڈے ہیں آنجھ پینڈا نا کوئی پھوڑی پا لیں دیں زہرہ دیاں تیاں یارہ محرم نوان دیاں گئی آنجھ ویر سامن قید ہو گئی ہے پینڈا نا لوگ رو لیں اچھا پینڈا نا لوگ کی رو لیں دیں دیں تے کارکار پھوڑی نہیں سی پینڈی خدا دیکھ سمائی دی صاف ہے نا ایڈا پانڈا مطر صرف ہے کیونکہ اروہ ہے زینب وکلسوں اروہ ہے سیدہ آنجھ پیوین دینے ہر جگہ جا کے میں یقین نہ کہہ رہا ہوں کہ سب پائی جائے نا میں ایشا جی گیس ہے نا میری بی بی فوت ہوگی دس دن میں کار بھی تھا مجیسات نہیں جا سکیا جی میروں کسی آکھیں ضرور آتے میں کہہ یرمہ نہیں آسکتا جی کوئی آ گیا میں تھے نہ ہویا تھے لوکا اکھنا یہ ارکمال ہو گئی ہے جیدہ کوڑ گیایا ہوتے ہی کوئی نہیں ایک قدی بھی خیال نہ کرے جیسے کلے بیٹھے ہیں کچھ بی بیاں نے جنہیں راہ دیا ایسا امام بڑھے آئی ہوندیا نہیں چسی ہڑا ہے انہیں ہڑا ہے چار بجے آئے ہیں نا خدا دیکھا سم علماء دی روایت ہے مور ہے وہ فرماندرے چان چڑھتے تھے زہرہ دیاں دیاں بلکہ یہ تھو دکھ لفظ موجود نے بی بیاں آپ سے چہد مگئی ہے زدار دے مقدر دی آپ سے چھ بی بیاں دیاں ہی تھے یا آس بیری ہی تھے یا آس بیری شام دی ایک بی بی جنہیں مجلس کران دی سی دست وہ اندھی یہ چانے نظر آن دا سی تک میرے کارمائلے سن دی سی میں مجلس دا انتظام پی کر دی سن ڈیگر ویلے جنہوں میرے کارتوں بار کسی بی بی دے رون دی آواز آئے بس ایک گل سنا کے مجاستر وہاں دیا میں دروازہ کھوڑ کے دیکھیا تھے میری دیوارنا باہر لے پاسے ایک مستور ہے جو یہ ہاتھ دیوارنا لاکھے نا جنہیں تھکے لوگ ہوندے ہیں تھکے اس اندازنا لاکھے ہولے والے رون دی میں باہر موکڑیا تھا میں کہا بی بی تو کاؤنے چوپر کیتی رہی بولی نہیں پھر میں کہا من انتی تو کاؤنے نہ بولی تیسری مرتبہ میں تھوڑی جے قریب ہو کیا کھا بی بی میں پچھنی یہاں میرا آکارے تیت تسی کاؤن ہو ایک جملے تی مجلس مکمل ہو جانی ہے پہلی بھاریو بی بی بولی شام تی بی بی روایت کر دی تیب کہن لگی منوس بی 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 پچھا اے مجلس تیرے کار بی بی اندی یہ میں کدی انہوں نے جواب نہ دین دی یہ میں نے پتا ہوندہ نا پہلے اے بی بی کہنے میرے مو نکل گیا میں کہا بی بی تو پہلے آگئی ہے اجے دو تین کھنٹیں مجلس ہج باقی نہیں چاندنا جرات نو محرم دا نظر ہونے ہیں تو میرے کار ماتم دی صاف ماتم پہن دی امام حسین علیہ السلام دی لیکن شام تو بعد ہونتے نہیں مجلس میں نے سجد کافی دیر باقی ہے تو ہونٹر جاتے دوبارہ آ جائی کہنے لگی میں مر گئی اندی میں بھولی بسری ہو جاتی مگر یہ جملہ نہ سنتی جدو میں کہنا ہونٹر جا اس نے اس بی بی دیا رون نکل گیا تو رو کے کہنے لگی میں کھانا نہیں مگتی میں بستر نہیں مگتی میں تہکار بین دی اجازت مگنی ہے تو میں آن والے آئیں گے انتظار کرنگی میں کوئی تکلیف نہیں دین دی میں صرف آن والے نہ منتظر رہے نوازتے تیرے کارا اونا چاہی نہیں ہے تو تو جا اپنا کام کر میں اتھے بہی نہیں ہے میں سوچیا کہنے لگی میں سوچیا بی بی کچھ نہیں آن دی بیٹھ جائے گی ایک پاس ہے کورنا لگ کے بیٹھ گئی تو میں لوگاں نے کھانا جا کے کہاں مجلسے 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 رات انہو آیا جائے رات انہو آیا جائے بی بیاں کہنے لگی بی جائے دو منٹ گھلا کریے کہنے لگی نہیں میرے کار ایک بی بی آگئی جیڑیاں دیا میں اڑا آگئی ہیں میں لوگاں نے انتظار کرنا گی مختصر کہنے لگی رات انہو بی بیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں خطیبہ بیٹھ گئی اوپر انہو پر زنانہ مجلس سی فضائلچ بی بی خاموش رہی جنہو مصحب ہویا ہے نا کہنے لگی او بی بی اس کرب نہ روئی اس انداز نہ روئی کہ ہر بی بی او دے لو ویہ کے رون دی سی او دے لو ویہ ویہ کے بی بیاں رون دیا رہی ہیں اینا گریہ بلند ہویا جدو بی بی ٹرن لگی نا میں قدمہ تہا تھا کہا میں کہے بی بی تو کوئی بڑی معظمہ ہے اس بی بی آگئی کیوں کیوں گئے لگئی کہنے لگی تیرے لو ویہ ویہ کے بی بیاں رون دیا رہی ہیں ایج لگتا ہے جو میں توں سید و شہدادی رشتہ دار ہے سانو ایج لگتا ہے چوتھویں آئیں جدو دو ترہ بری اکھر پرسوں میں آئیں چوتھویں آئیں پنجویں دن میں آئیں کہنے لگی میری حیرانی دی ہاتھ مو گئی جدو اس بی بی دی ہولے جا آواز آئی میں نو آگ کھڑ دی لوڑ نہیں میں کلوی آوال گی میں تین چار بج نوی آوال گی میں چھے سات اٹھنوی آسدک جاواز جو لگے رہے ہیں کہنے لگی روز آن دی رہی تو مجلس ہون دی رہی جنے لگے نو وہ حرم ہوئی ہے نا تو شب نو مجلس ہوئی ہے وہ جان لگی تو میں بی بی نی قریب ہو کے آکھا بی بی کل رات نو نا آیا جے کل رات نو آج رہات نا کل دن نو آیا جے کل دن نو بارہ بجے تو بعد نا کل مجلس ہوئے گی کل دن ہے کل دن ہے او دوست بی بی آکھا میرا کل انتظار نکھ کہنے لگی میں دوے آتھ جوڑے میں کہ کل تے ساتھ امام دی شہادت دی مجلس ہے تے کل تُس ہی کیوں نہ آوگے اس ورس بی بی دی آواز آئی کل میں شام بھی جوڑے کل میں کوفے بھی جوڑے کل لگی میں کمراؤں کے پچھے ٹی آواز ہوں دیئے کل میں مختلف جگہتے کربلا جڑے میں کل سامنے جڑے میں کہ مانن تھی عزت واسطہ دستوں کا اوڑے فرمایا میرے گھرچ بابا پا میں محمد دی تھی جتے سامنے جتے سامنے